بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن جو کراچی میں چل رہا ہے سب سے پہلے میں ایک واقعہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کچھ لوگ اس کو لطیفہ سمجھیں گے مگر یہ ریال سٹوری ہے یہ کوئی آج سے بیس پچیس سال پہلے مجھے کسی نے سنایا تھا ان کے ایک دوست ہیں تو ان کی مہتنداز مارکٹ میں ایک دوکان تھی چھوٹی سی اب جو لوگ اس علاقے سے واقع ہیں انہیں اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی جگہ جو ہے وہ کتنی قیمتی ہوتی ہے تو وہ نے کہا یار میں بیزار ہو گیا تھا وہ یکسانیت سی ہو گئی تھی تو میں نے کہا یار کچھ کاروبار چینج کرتے ہیں تو ایسا کیا میں نے کہ وہ دوکان کا سودا کر دیا اب دوکان کیا سودا کر لیا ٹھیک ٹاک پیسے مل گئے اب کہتا یار وہ دس دن ہو گئے پندہ دن ہو گئے بیس دن ہو گئے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں ٹھیک ہے نا تو کہتا یار دو مہینے گزر گئے پھر میں نے سوچا یار ایسا کرتا ہوں ادھا ادھا سے سامان پکڑتا ہوں اور ایک چھوٹا سا زمین پہ چادر بچھا کے کام شروع کر دیتا ہوں تو انہوں نے دو دو سے سامان پکڑا اور چادر بچھائی گلی کے اندر مدندہس مارکٹ کے اندر اور وہ جو بیلدنگ تھی اس کے اندر انٹرنس کے راستے میں انہوں نے چادر بچھا کے اپنے سامان امان رکھے بیجنا شروع کر دیا اب وہ راہ چلتے ہو جو دوسرے دکان دار تھے انہوں نے کہا یار کہاں بیٹھے ہو راستے کے اندر اس نے کہا یار میں بیٹھا ہوں میں کسی کا کیا لیتا ہوں اور وہ کسی کی دکان کے بھی سامنے نہیں بیٹھا ہوا تھا وہ راستے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ دو چار دفعہ لوگوں نے کہا پھر وہ اس پہ آگے یار میں غریب آدمی ہوں مجھے کیوں باؤدر کر رہے ہو اور وہ تین چار ہفتے اس طرح گزر گئے پھر ایک دن وہ ایک پولیس والا آیا پولیس ٹیشن سے جو مہتنداز کا جو پولیس ٹیشن ہوگا جو بھی اس نے کہا چلو ایسے چو صاحب نے بلایا ہے کہتا ہے میں نے ایک بچے کو بٹھایا اور میں تھانی چلا گیا کہ نہیں وہ ایسے چو صاحب نے بڑے سختی سے کہا مجھے اوئی تم نے وہ کس طرح تم نے جو ہے اپنا جو ہے وہ لگایا ہے وہ پتھاراں وہاں پہ کہلنے صاحب میں غریب آدمی معاف کر دیں وہ اس نے کہا اوئی تمہیں پتہ نہیں ہوا دکان دار ہیں وہ اتنی مہنگی مہنگی دکانیں خریدتے ہیں اور تم ایسے ہی وہاں جا کے بیٹھے ہو کہلنے صاحب میں غریب آدمی کسی کا کیا لیتا ہوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جبکہ بچے بھی نہیں تھے اس کے تو انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے تم غریب آدمیوں ایسا کرتے ہیں کہ تم جو ہے نا ہر مہینے تم دو آزار روپے تھانے پہنچا دیا کرو انہوں نے کہا صاحب میں کیا کروں گا میں تو بڑی مشکل میں نہیں کر سکتا آپ پریز مجھ پہ رہایت کریں خیر وہ سعودے بازی پانچ سو پہ ڈن ہو گئی کہلنے یار جیسی پانچ سو پہ ڈن ہوئی میں سمجھ گیا اپنا ٹھیا تو پکا ہو گیا ٹھیک ہے نا کہتا تین چار مہینے گزارے پھر وہ جگہ بھی دو لاکھ میں بیج دی اب یہ کہانیاں ہیں اس طرح کی اور بھی بہت ساری یہ تو ایک چھوٹی سی کہانی تھی اور وہ عمر شریف نے صحیح کہا ہے نا کہ وہ خالی پلات جو ہے وہ پاکستانیوں کی چھیڑ ہے تو مختلف وجوات ہیں اور جن کے مکان ٹوٹ رہے ہیں ان سے مجھے ذاتی حمدر دیئے زیادہ تر لوگوں سے ذاتی حمدر دیئے کیونکہ اس میں زیادہ تر لوگ غریب ہیں اور کسی کا بھی مکان نہیں ٹوٹنا چاہیے مگر ایک بات ہے کہ وہ اکثر لوگ جو ہیں وہاں پہ کھڑے ہوئے وہ عمران خان کو برا بلا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھئی یہ تبدیلی ہو تبدیلی کا اس سے کیا لینا دینا ہو تو گورنمنٹ کو سندھ گورنمنٹ کو عرصے دراز سے جو ہے وہ کوٹس بلائے آ رہے تھے بلائے آ رہے تھے کہ بھئی یہ آپ نالوں کا مسئلہ حل کریں اب وہ اس کو ڈریک کر رہے تھے مطلب کھیچ رہے تھے معاملے کو جو ہے وہ مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ آدھا کراچی ڈوب گیا اس میں تو پھر کہیں جا کے کوٹ نے ان کو مجبور کیا کہ آپ جو ہے وہ نالے صاف کروائیں تو نہ تو یہ عمران خان کروا رہا ہے نہ یہ سندھ گورنمنٹ کروا رہی ہے یہ تو اوپر سے کوٹس نے ان کو جو ہے وہ اتنا سخت ان کے ساتھ ان کو دنڈا دیا ہے تو یہ یہ کام کرنے پہ جو ہے وہ تیار ہوئے تو یہ اس سے جو ہے نا گورنمنٹ اور منٹ کا کوئی واسطہ نہیں یہ تمام لوگ نالوں میں جو بیٹھے ہیں یہ یہاں کیسے پہنچے نمبر ون قبضہ کو ان کو مکان ٹکا کے چلا گیا نمبر دو یہ کسی کے جہاں سے میں آ گئے ٹھیک ہے نا جبکہ ہماری عوام اتنی سادہ نہیں ہے وہ جوتا بھی خریدتے ہیں تو اس میں ظاہرے پیر دال کے چیک کرتے ہیں اور اور خواتین تو جو لوکی لیتی ہیں اس کو بھی دبا دبا کے چیک کرتی ہیں تو یہاں ایسا جس کو موقع ملتا ہے نا وہ اپنا ہاتھ صاف کرتا ہے کوئی خالی پلات دیکھ کے جو ہے وہ اب معذرات کے ساتھ میں خود پتھان ہوں میرے فیملی جو ہے وہ کی پی کیس ہے مگر وہ ہمارے پتھان بھائی جو ہے وہ عموماً یہ کام کرتے ہیں کہ وہ کراچی میں لکڑی کا ایک ٹرک لایا اور کسی کے پلات پہ پہلے تارا اس کو دیکھا ہاں اس کو اس میں ڈالا وہ لکڑی کا ٹال بن گیا جبکہ جہاں سے یہ آتے ہیں اور میں اپنے بارے میں بتاؤں گا کہ سندھ اور پنجاب کے مقابلے میں کے پی کے میں لوگوں کی جو زمینیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور بہت چھوٹی چھوٹی زمینیں ہوتی ہیں اور زمینوں کے بیچ میں جیسے اس کو آپ نو منز لینڈ کہلیں یا آپ اس کو پکڈنڈی کہلیں وہ ہوتی ہے اور جو حل چلانے والے لوگ ہوتے ہیں جب وہ حل چلاتے ہیں اور غلطی سے اس پکڈنڈی کو اگر ٹچ کر دیں اور کچھ مٹی گر جائے ان کے اپنے کھیت کے اندر تو وہ پھر اسی وقت کام روکتے ہیں اور اس کو ریپیر کرتے ہیں کیونکہ اگر ساتھ کے کھیت والے نے وہ حرکت کرتے ہوئے آپ کو دیکھ لیا تو وہ اس کو یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ آپ نے بھولے سے آپ نے جو ہے اس کو ریپیر نہیں کیا وہ اس کو انکروچمنٹ سمجھے گا اور پھر جو ہے نا وہ شام سے پہلے کاروائی ہوئے آتی ہے اس کے اوپر مگر وہی لوگ جو ہے چاہے وہ سندھ کے ہوں یا وہ اپنے پنجاب کے ہوں یا وہ خیبر پختون خواہ کے ہوں وہ اپنے علاقوں میں ان کے انلاشیں گریہ آتی ہیں مگر یہاں آ کے آپ وہی پورا شہر کراچی جو ہے وہ نالے کے اندر عباد کر دیا ہم نے تو وہ یہ بھی ہوتا ہے اور پھر ہم سب اس کے اندر برابر کے شریک ہیں کوئی وہ نہیں ہے ہم گھروں کو دیکھ لیں جو ان کے گھر ہیں وہ گھروں کے آگے جو ہے وہ کیاریاں لگا دیتے ہیں سائیڈ واک پہ قبضہ ٹھیک ہے نا یا کچھ اپنا گیراج بنا لیا وہ گھر کے آگے اور وہ دکندار جو ہے وہ تو دکندار تو آگے بڑے گا ہی بڑے گا اس نے تو سائیڈ واک کو اپنی جارات سمجھا ہوا ہے اتنے پرانے پرانے پچاس سال سے جو ہے وہ تک کے بوٹیاں بیچ رہے ہیں نہ ایک پیسہ ٹیکس دیتے ہیں مگر وہ اپنا جو ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر بھی قبضہ کیا ہے اور اس کے آگے جو روڈ ہے وہاں تک وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں اگر یوٹیو پر جا کے انہوں نے دولا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ پچاس سال سے بیٹھے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے ٹھیک ہے نا تو وہ اللہ کا کرم ہے اور وہ چلہ ہے ٹھیک ہے نا اور یہی چلتا رہتا ہے اچھا اور ایک اور بات آپ لوگ اگر یوٹیوب چینلز بغیرہ میں یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ وہ ایک اہم ماسٹر آئی ہیں پھر فوکس ویٹ فہیم بھی ہیں شاید یہ لوگ جو ہے لائیو بھی دکھاتے ہیں کہ وہ جو انکروچمنٹ بگر انٹی انکروچمنٹ جو آپریشن چلتا ہے تو اکثر میں نے دیکھا کہ بہت بڑی خواتین ہوتی ہیں وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی میں ہیں کہ ابھی ابھی ہم نے یہ گھر بنایا تھا پندرہ لاکھ روپے ادھار لے کے بیس لاکھ روپے ادھار لے کے دو تین دفعہ دیکھا میں نے میں نے ان کی دو جاننے والوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ یہ میں تین چار مہینے کے اندر کا بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ ایک صاحب جو تھے انہوں نے اپنا پرانا فلائٹ بیچا ان کو نئے فلائٹ کے پیسے دینے تھے تو اس کے اندر جو ہے وہ کچھ پندرہ سے بیس لاکھ روپے ان کو کم پڑھ رہے تھے اب یہ ایسا آدمی ہے جو بہت اچھی مطلب اس کی آمدنی ہے وہاں اپنے حیثیت کے حساب سے اس نے جتنے لوگوں کو ٹرائے کیا کسی نے اس کو ایک سال کے لیے پندرہ بیس لاکھ روپے ادھار نہیں دی ہے پھر ایک جاننے والے تھے جن کو گھر کا ایڈوانس دینا تھا ان کو نوے ہزار روپے چاہیے تھے تو ان کا نوے ہزار یا ایک لاکھ روپے چاہیے تھے وہ ان کا بھی معاملہ نہیں ہوا تو میرے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ وہ نالے میں رہنے والی جو خاتون ہیں اور جن کے بچے بوٹ پالش کر رہے ہیں ان کو پندرہ بیس لاکھ روپے کون آدمی ادھار دے رہا ہے اور کیا سوچ کے دے رہا ہے کہ کتے عرصے میں واپس کریں گے میری کلکولیشن تو آپ لوگ کو شاید زیادہ اس میں تو وہ کون بندہ ہے جو نالوں کے اندر لوگوں کو ادھار بات رہا ہے پندرہ بیس بیس لاکھ روپے اور کیا سوچ کے دے رہا ہے ٹھیک ہے نا آپ صدر میں ایک ٹھیلہ بھی لگا لیں نا جو قبضوں کے بارے میں بتا رہا ہوں صدر میں آپ ایک ٹھیلہ بھی لگا لیں وہ شام کو تھانے سے ایک بندہ آ جائے گا کہے گا تھانے دار نے بلا ہے اور پورا کراچی آباد ہو گیا نہ بیلڈنگ کنٹرول والوں کو پتا چلا نہ پولیس والوں کو پتا چلا ٹھیک ہے نا پورا شہر آباد ہو گیا میں سمجھتا ہوں اس کا جو ہے نا وہ ایک ہی حل ہے کیونکہ دیکھیں یہ پہلی بار نہیں ہوگا میں آیا آپ کو اپنے بچپن کا واقعہ سناتا ہوں ہمارے گھر کے پیچھے نے ایک پوری ناجائز بستی آباد تھی تو اس میں کیا ہوتا سال میں ایک دفعہ آپ نے اگر دیکھا ہوا ایک کرین ہوتی ہے وہ بیلڈنگ ریکنگ کا نا اس پہ ریکنگ بال آگے لگا ہوتا ہے وہ اتنی جاندار چیز ہوتی ہے کہ اگر وہ اس کو چھوڑ دینا تو پوری بیلڈنگ سے ٹکرا ہے تو پوری بیلڈنگ کے آر پار نکل جائے وہ وہ ایک آہ وہ ویسپا سکوٹر پہ ساب آگے آگے ہوتے تھے وہ بیلڈنگ کٹرول آلے تھے اور پیچھے ان کے جو ہے وہ ریکنگ بال جو ہے وہ آ رہی ہوتی تھی اور وہ آ کے کھڑی ہوتی تھی اب بچے ہم دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہونے آلہ ہے ٹھیک ہے نا وہ آتا تھا تھوڑا شورو مچاتا تھا وہ بستی کے لوگ نکل کے اس کو سائیڈ میں لے کے آتے تھے اس کی جیب گرم کرتے تھے پھر وہ ریکنگ بال اور وہ سکوٹر غائب وہ ہر سال کا تماشا تھا پتہ یہ چلا کہ ان سب کو جو ہے پلوٹ ایشو ہو چکے تھے لانڈی کرنگی میں اس سے آگے بھی وہ سب وہ یا تو انہوں نے کرائے پہ چڑھائے ہوئے تھے یا وہ بیچ کے کھا گئے تھے ٹھیک ہے نا تو یہ جو بچارے لوگ ہیں نا اس میں جو سمجھ دار ہیں وہ تو پہلی آگے وہ نکل چکے ہیں مگر ان کو بھی میں بتایا تھا ہوں طریقہ کار کیا ہے آپ لوگ سروے کرنا شروع کر دیں بھی گورنمنٹ چیک تو دے گی آپ لوگ سب کو سروے کرنا شروع کر دیں آگے ایسے علاقے نا جہاں پہ آبادی وغیرہ نہیں ہوئی ہے یا کچھ ایسے نا لیں جو سکھے پڑھیں گے ان میں جا کے گھر بنا لیں ٹھیک ہے نا پندرہ بیس سال فری میں رہے اس کے بعد جب کراچی کو آپ کی ضرورت پڑے گی تو وہ وہاں تک جو ہے وہ ہم بہنچ جائیں گے اس کے بعد پھر ہم جب توڑیں گے تو آپ کو پھر چھ سات مہینے کا سال کا قرائے بھی دیں گے اس دوران تک آپ اتنے پیسے تو جمع کر لیں گے کہ آپ آگے جا کے کوئی ایسے چھوٹا موٹا گھر بنا لیں ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ کے پاس کوئی حل ہے تو وہ شیئر کیجئے گا میرے ساتھ اور دعا میں یاد رکھیے گا اللہ